موسیقی 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 سورہ احضاب اور مشہور و معروف آیت آیت درود ارشاد پروردگار کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام کرتے رہو اور ان کو اس طرح قبول کرو اس طرح مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے آیت مبارکہ کے زہل میں روزانہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ ماروزہ تاقل پہچا دی جائیں اس آیت میں جو اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ ذات ہے ہمارے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن پروردگار آلم نے یہ کہہ کر خطاب کیا کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا کہ رسول پر پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا کہ محمد پہ پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا کہ احمد پہ پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا کہ یاسین پہ پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا کہ تاہا پہ پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا کہ مزمبر و مدسر پہ پڑھتے ہیں بلکہ ارشاد یہ ہوا کہ ان اللہ و ملائکتو یسلونا علن نبی نبی پر ضرور پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا بھئی اگر رسول کہہ دیتا تو کیا حرج تھا محمد کہہ دیتا تو اس میں کیا خرابی تھی احمد کہہ دیتا فضیرت میں کیا تمہیں آ جاتی تاہو یاسین و مدسر و مضمبر کہہ دیتا تو اس میں کیا مشکل تھی کچھ بھی کہہ سکتا تھا پروردگار عالم کیونکہ ہمارے نبی کے تمام نام بھی ہیں اور حلق آباد بھی ہیں لیکن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی پر ضرور پڑھتے ہیں میں اور میرے فرشتے نبی پر ضرور پڑھتے ہیں یہ نبی پر ہی کیوں ضرور پڑھتے ہیں بات یہ ہے کہ خود پیغمبر نے فرمایا اگر خدا یہ کہتا رسول پر ضرور پڑھتے ہیں تو رسول اس وقت جب رسالت کا اعلان کیا محمد پر ضرور پڑھتے ہیں تو محمد اس وقت جب دنیا میں آیا اور نام محمد رکھا احمد پر ضرور پڑھتے ہیں تو اس وقت جب آئے دنیا میں تو نام احمد رکھا گیا توجہ ہے مدسر پہ پڑھتے ہیں جب لقب دیا تب درود پڑھا گیا مزمل کہتے ہیں جب لقب ملا تب درود پڑھتا ہے لیکن پڑھوٹ دکھا رہے ہیں عالم نے کہا کہ نبی پر درود پڑھتے ہیں کب سے درود پڑھتے ہیں کیونکہ خود پیغمبر نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے یعنی اس زمانے سے درود چل رہا ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا ایک سرواب ہے جیے محمد و آلہم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي نبی پر درود پڑھتے ہیں اب دیکھئے قرآن مجید اور آدی سے پیغمبر کا یہی تو کمال ہے ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہوتے اور بلا سبب نہیں ہوتے ایک بات آگئی ابھی ابھی ذہن میں تو آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں بلا وجہ نہیں ہوتے بلا سبب نہیں ہوتے یہ یاد رکھئے گا ہماری طرح گفتگو نہیں ہے گفتگو ہو رہی ہے مثلا میں مریض پڑھ رہا ہوں کوئی بھی لفظ ہے زبان پر آ جاتا ہے یہاں تلقی اس کا شاید موقع نہ بھی ہو کیونکہ ہم عام مشرق ایک عام انسان ہیں لیکن یاد رکھئے گا جو چہاردہ معصومین علیہم السلام اور پروردگار عالم ان کا کوئی لفظ نہیں حرف وہ بلا وجہ نہیں ہوتا ہے بلا سبب نہیں ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت اس کے کوئی نہ کوئی مانا اس کا کوئی نہ کوئی محلو مقام ہوتا ہے بلا وجہ ہوتا ہی نہیں ہے کبھی نہیں ہوتا ہے حرف نہیں ہوتا ہے لفظ تو چھوڑیں لفظ تو حروف کا مجموع ہے حرف بھی بلا وجہ نہیں ہوتا ہے ایک حرف بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ خود محسوس کریں گے مثلا پیغمبر اکرم نے فرمایا من کنتو مولا فہازا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو آپ کہہ دے تا ہمارے نبی کہہ دے تھے من کنتو مولا من کنتو مولا ہو حازا علی مولا لیکن یہ فے کا لفت جس کیوں لگایا ہے فے کا مطلب کیا ہے بس بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے پیغمبر علی جانشین ہے رسول کے ضروری تنہیں تو بلا فصل ہی ہوں ضروری تنہیں تو پہلی خلیفہ ہوں خلیفہ ہیں لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ پہلے ہیں تو یہ فے سے آیا توجہ ہے یہ فے سے آیا فے کا مطلب ہے فوراں بلا فاصلہ سلوان بھیجئے محمد و آر محمد کہ جیسے خدا کسی شہ کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کن فا یکون کوئی فاصلہ ہوتا ہے درمیان میں ادھر خدا نے کہا ہو جا فا یکون تو وہ فوراں ہو جاتا ہے تو اسی طرح پیغمبر نے کہا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا جس کا میں مولا فوراں میرے باگری اس کا مولا ہے ایک سلوان بھیجئے محمد و آر محمد اب دیکھیں یہ سورہ احضاب ہی چل رہا ہے اور اسی کی ظاہر ہے یہ آیت درود ہے تو اس سورے میں بہت ساری باتیں ہیں یعنی خود اگر ہم اس کو موضوع بناتے ہیں کہ سورہ احضاب کی تفسیر تو بہت ساری تقریریں درکار تھیں بہت ساری باتیں ہیں اس سورے میں جو کہی جا سکتی ہیں اور بیان کی جا سکتی ہیں ان میں سے کلمہ نے ارز کیا تھا کہ ہم محبت اہلِ بیت رکھتے ہیں لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ پروردگارِ عالم نے ہمارے دلوں میں اس کو قائم کیا ہے اس نے اس کو برقرار کیا ہے یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے پاک چیز کی جگہ یعنی پاک چیز کی جگہ پاک جگہ ہوتی ہے یعنی اگر کوئی چیز پاک ہے اس کو پاک برتن میں رکھا جاتا ہے اب یہ پروردگارِ عالم نے آپ کے قلب کو پاک پایا تو پاک ہستیوں کی محبت آپ کے پاک بلو میں رکھی ہے میں نے کہا تو یہ بھی آیتِ ثتیر یہ بھی سورہ عزاب میں ہے یہ بھی سورہ عزاب میں ہے اب اس کے اندر ازواج کا تذکرہ بھی ہے اور انشاءد ہوتا ہے کہ جو ازواجِ نبی ہیں وہ تمہاری مائے ہیں کس کی مائے ہیں مومنین کی مائے ہیں کس کی مائے ہیں مومنین ورنہ قرآنِ مجید میں آپ دیکھیں مومنین اول مومنات دونوں تقریبا ساتھ آتا ہے مومنین اول مومنات لیکن قرآنِ مجید نے جب ازواجِ پیغمبر کو ہماری مائے قرار دیا تو صرف مردوں کی مائے قرار دیا عورتوں کی مائے قرار نہیں دیا وَمَّهَاتُكُمْ کیونکہ جو وہ تمہاری مائے ہیں پیغمبر کے بیویاں مومنین کی مائیں ہیں مومنین کے مائے کیوں کہ کیونکہ اس وقت کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ پیغمبر دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم ازواجِ پیغمبر سے عаф کر لیں گے یہ آیا تھا اس وقت ذہن میں یہ ہی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا تھا کہ ازواجِ پیغمبر سے عаф کر لیں گے لہٰذا پرورتگارِ عالم نے حکم نازل کیا کہน کیوں یہ نہیں ہو سکتا کیوں اس لئے کہ یہ تمہاری ماں ہیں کس کی ماں ہیں عورتوں کی نہیں رہا ان کو ماں کہنا کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے توجہ ہے عورتوں کی ماں کہنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا کہ تم کی تمہاری یعنی مسلمانوں کی مردوں کی یہ ماں ہیں اور ماں سے اب نہیں ہو سکتا توجہ ہے مجھے اپسوٹ ہوتا ہے اچھا عورتوں کی تعداد کتنی ہیں پچاس فیصد چلیں پچاس فیصد آپ لگا لیں پچاس فیصد عورتوں کی تعداد اور پچاس فیصد آپ لگا لیں مرد مجھے افسورت ہوتا ہے مفسرین پر عقیدہ قرآن پر رکھنے والوں پر کہ پچاس فیصد کی ماں نظر آ گئی سو فیصد مومنین کا مولا نظر لگ جائے ایک سلوات بھیجئے محمد والے نانے نقبیر نانے نشادت نانے حید نانے سلام اللہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی لفظ کوئی ہر بلا وجہ اور بلا سبب نہیں ہوتا تو اس میں ہے اے ازواج نبی تم اگر زینت دنیا چاہتی ہو تو اے رسول ان کو کچھ دے دلا کے آزاد کر دو یعنی ان کو اپنے نکاح سے باہر کر دو طلاق دے دو کبھی ان کو کہا کہ عقیم السلات نماز پڑھو کبھی کا زکاة دو کبھی کا پردہ کرو گناہ مت کرو تم گناہ کرو گی تو تمہارا گناہ ڈبل ہوگا لیکن نیکیاں کرو گی تو نیکی بھی تمہاری زیادہ تو کیوں اس لیے کہ تمام عورتیں نہیں ہو تو ازواج اے غمبر ہو ہمارے نبی کی بینیاں ہو توجہ ہے کہتا چلا گیا کہتا چلا گیا یہاں تلک آیا پروردگار عالم ازواج نبی کو نصیحت کرتا ہوا ڈانٹتا ہوا کرنا فی بیوتے کنہ اپنے گھروں میں رہو محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کرنا فی بیوتے کنہ یہ قرآن کا حکم ہے کرنا فی بیوتے کنہ اپنے گھر میں رہو اور دیکھو زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو میدان میں مت نکالنا توجہ ہے کرنا فی بیوتے کنہ اپنے گھروں میں رہو اور گھر سے باہر مت نکلنا یعنی پروردگار عالم ازواج نبی کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے پروردگار عالم ازواج نبی کو مکان میں دیکھنا چاہتا ہے میدان میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے کرنا فی بیوتے کنہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اگر تم گھر سے باہر نکلی تو کیا ہو جاؤ گی دیکھیں یہ ذہن میں ہے کہ لف بلا وجہ نہیں ہوتا ہے لف بلا سبب نہیں ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیے اگر خدا یہ کہتا تھا کہ گھر سے باہر نکلی تو کافر ہو جاؤ گی کہہ سکتا تھا مگر نہیں کہا مگر نہیں کہا اگر گھر سے باہر نکلو گی تو جاننمی ہو جاؤ گی نہیں کہا اگر گھر سے باہر نکلو گی تو مشرکہ ہو جاؤ گی نہیں کہا غور کیجئے اس لفظ پر کیا کہا کہ اگر گھر سے باہر نکلی تو ایسے ہو جاؤ گی جیسے زمانہ جاہلیت واری اس لفظ کے لئے زیفت دیئے میں نے آپ کو اگر گھر سے باہر نکلی تو جہانمی ہو جاؤ گی نہیں کافر ہو جاؤ گی نہیں مشرقہ ہو جاؤ گی نہیں منافقہ ہو جاؤ گی نہیں کچھ نہیں کہا کیا کہا اگر گھر سے باہر نکلی تو جاہلیت زیادہ ہو جاؤ گی اب دیکھئے دو لفظ ہیں ایک جہالت ایک جاہلیت دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جبکہ ہمارے ہاں لوگ شاید اردو دان اردو والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جہالت اور جاہلیت ایک ہی چیزے نہیں بلکل بھی نہیں زمین آسمان کا فرق ہے جہالت کے معنی ہیں نہ جاننا نہ آنا مجھے بائی چلانا نہیں آتی میں ظاہر ہے اس کے معاملے میں جاہل ہو بھوڑ کیا آپ نہیں مجھے مثلا الیکٹرک کا کام نہیں آتا میں اس کے معاملے میں جاہل ہو مجھے مائک کا کام نہیں آتا میں اس کے معاملے میں جاہل ہو تو کسی چیز کا نہ آنا کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ کہلاتا ہے اس کے معاملے میں جہالت آتا نہیں ہے میں جانتا نہیں ہوں گوھر کیا آپ نے یہ ہے جہالت اور جاہلیت کیا ہے جاہلیت کسی صفت کا نام نہیں ہے جاہلیت ایک ٹائم پیریٹ کا نام ہے جاہلیت ایک زمانے کا نام ہے وہ زمانہ کونسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چوتھے آسمان پر جانے سے لے کر پیغمبر اکرم کے اعلان نبوت تک کا زمانہ کتنا دور بنتا ہے یہ ساڑھے پانچ سو سال تقریباً اس دور کو کیا کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت ٹائم پیریٹ ہے یہ یہ کونسا زمانہ ہے جب اسلام نہیں تھا جب دین نہیں تھا جب لوگ مسلمان نہیں تھے توجہ ہے اس کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت مسئلہ ہوا یا نہیں ہوا پیغمبر نے قرآن نے کیا کہا کرنا فی بیوتے کن اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اگر گھر سے باہر نکلی تو کافر ہو جاؤ گی نہیں کہا مشرقہ ہو جاؤ گی نہیں کہا جہنمی ہو جاؤ گی نہیں کہا منافقہ ہو جاؤ گی نہیں کہا گھر میں بیٹھی رہو اگر گھر سے باہر نکلی تو تم زمانہ جاہلیت والی ہو جاؤ گی لفظ جاہلیت ذہن میں رہے اب آئی حدیث پیغمبر کیا ہے من ماتا ولم یارف امامہ زمانہی فقد ماتا میتتل جاہلیہ کہ جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا تو جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے جب وہ زمانے کو وہ زمانے جاہلیت کی موت مرے تو اگر کوئی زمانے کے امام کے مقابلے میں لڑنے آ جائے ایک سنوات بھیجیے محمد والے محمد دیکھا آپ نے یہ الفاظ بلا وجہ نہیں ہوتے ہیں وہاں قرآن نے کہا کہ اگر دھر سے باہر نکلی تو زمانے جاہلیت ادھر پیغمبر نے کہا کہ جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا وہاں کیا آپ نے کیونکہ قرآن خدا کو بھی پتا تھا اور نبی کو بھی پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے ایک سنوات بھیجے محمد والے محمد تو الفاظ بلا وجہ نہیں ہوتے نبی پر ضرور اور ظاہر ہے کہ یہ بھی مستند ترین حدیث ہیں جو فریقین میں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ میری عقیدت بول رہی ہے اور آپ کی عقیدت سن رہی ہے ایسا نہیں ہے نہ میری عقیدت بول رہی ہے نہ آپ کی عقیدت سن رہی ہے اس لیے کہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کہ یہ جوش خطابت ہوتا ہے وہ بولتا ہے یہ شوق سماعت ہوتا ہے تو بابا ہوتی ہے بلکہ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ مجلس میں بابا کی جائے ہاں یہ کیا بابا کہاں سے آگئی ہے یہ بابا کی جائے یہ نعرے لگائے جائیں یہ دیکھیں مجلس کی رونق دو ہی چیزیں ہیں یا فضائل یا مسائل فضائل اور مسائل یہ مجلس کی رونق ہیں حقیقت ہیں یہ فضائل میں جب جوش ویلا بھرپور ہوگا تو زبان سے واہوا بھی نکلے گی اور فطرت ہے نکلنی چاہیے تو کہاں جاں تھا کہاں لکھا ہے کس امام اب تو ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے افلاتون اور بہت بڑے قابل لوگ ہو گئے کہاں لکھا ہے کس امام نے کیا کہاں قرآن میں لکھا ہے لکھا ہے واہوا کا لکھا ہے کہاں لکھا ہے نحج الولاغہ میں لکھا ہے وہاں کا لکھا ہے ہم آپ کہیں کہ کہاں لکھا ہے کیوں غولہ کا وہ قول بھور گئے کہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے دفن ہے انسان اپنی زبان کے نیچے دفن ہے کیا مطلب یعنی جب تک خاموش رہتا ہے نہیں سمجھ میں آتا یہ کیا ہے جب بولتا ہے تو اس کی معرفت ہوتی ہے توجہ ہے تو لکھا تو ہے اور اس سے زیادہ اور کھڑ کے کیا کہ ہر بات تو واضح نہیں لکھے جائے گی لیکن سمجھنے والا سمجھے گا زبان کے نیچے انسان دفن ہے جب خطیب ممبر پہ بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے اور مومنین سن کے لب محمد کرتے تو ان کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے ایک سنوان بھیتی ہے محمد و عالمون تو یہ تو عقیدت نہیں ہے حقیقت ہے طرفین آحادیث موجود ہیں کہ پیغمبر دیکھے دودھ کب سے ہے جب سے نبی ہے اور نبی کب سے ہے جب سے پرودگار عالم نے اپنی سنائی و تخلیق کی ابتداء دیکھیں خدا تو تھا وہ تو ازلی ہے وہ تو قدیم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس کے لئے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ کب سے ہے نحضر بلا کا خدوہ پڑھئے آئیمہ کے احادیث پڑھئے دعائے سبا پڑھئے مناجات آئیمہ پڑھئے یہ سب میں آپ کو ملے گا جو توحید پر آئیمہ عالم السلام نے بہترین طریقے سے ہمیں درست دیا ہے وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا لیکن پرودگار عالم نے جو اپنی تخلیق کا آغاز کیا یعنی پیدا کرنا جہاں سے سٹارٹ کیا کچھ نہ تھا ذات خدا تھی شروع کہاں سے کیا کیا پہلے صورت پیدا کیا چاند پیدا کیا زبین پیدا کی آسمان پیدا کیا فرشتے پیدا کیے نعمتیں پیدا کی پانی کیا پیدا کیا خود پیغمبر نے فرمایا اولو با خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلا میرا نور خرق کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا پیغمبر جب سے ہیں تم سے نبی ہیں اور جب سے نبی ہے تمی سے برود ہیں اور پیغمبر کو تنہا پیدا نہیں کیا کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں میں اور فاطمہ ایک نور سے ہیں میں اور حسن ایک نور سے ہیں میں اور ایک حسین ایک نور سے ہے توجہ ہے تو یہ کون ہے پیغمبر کا وجود کا حصہ ہے فاطمہ تو بز اتم نہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے ٹکڑا کیسے کہتے ہیں ٹکڑا کیا کسی چیز کے دو حصے کر دینا یہ ٹکڑا کہلاتا ہے ہے یا نہیں ہاں بازار گئے بازار سے آپ نے کچھ راشن خریدا دکان والے سے پوچھا کہ بھئی کتے پیسے بنے اس نے کہا دھائی ہزار دو ہزار پانچ سو اس نے قیمت بتا ہی راشن کی آپ نے پانچ ہزار کا نوٹ نکالا پھار کیا تھا اس کو دے دیا وہ دے گا آپ کو وہ کہہ گا یہ کیا کیا آپ نے کہا جناب پانچ ہزار تھے آدھے آپ کو دے دی آدھے میں نے رکھ لیا چیز ملے گی آپ کو راشن ملے گا نہیں ملے گا وہ کہہ گا مجھے اگر دینا ہے تو مکمل دو آدھا نہیں ٹکڑا نہیں گوھر کیا آپ نے پیغمبر نے کیا فرمائے بہت آسان کر پیغمبر نے فرمائے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کیا مطلب یعنی جو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کر رہے ہیں وہ اگر تنہا یا رسول اللہ کے ساتھ جائیں گے فاطمہ کو ساتھ لے کے نہ جائیں گے جب دکان پر ٹکڑے سے چیز نہیں ملتی تو جنت کیسے مل جائے گی ایک سرواب دیجئے محمد والد کیا آپ نے کل کا جرد ہے اسی لئے جب چادر کتھیر کے نیچے سب جمع ہوئے تو شہزادی نے یہ نہیں فرمایا تھا فلمہ جمعنا تحت القصہ بلکہ فرمایا تھا فلمہ تملنا جمعینتحت القصہ کہ جب ہم چادر کے نیچے سب جمع ہو گئے نہیں کہ ہم بیٹے ہیں جمع ہوئے ہیں ہمارا اکھٹے بیٹھنا اور ہے اور آل محمد کا پنجتن کا چادر کے نیچے اکھٹے ہو جانا اور ہے ہم جمع ہوئے ہیں وہ جمع نہیں ہوئے ہیں وہ کامل اور مکمل ہوئے ہیں کیونکہ ایک دوسرے تجز ہیں میں نے پھر کہا پھر کہوں گا الفات بلا وجہ نہیں ہوتے ہیں شہزادی کہہ دیتی حدیث قصہ میں کہ جب ہم ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے نہیں جمع نہیں ہوئے جب ہم چادر کے نیچے مکمل ہو گئے ہیں اس کا وطب کیا ہوا کہ جب سے پیغمبر طبی سے یہ انوار یہ رشتی اور رشتے ایک دیکھیں کچھ رشتے اجباری ہوتے ہیں کچھ رشتے اختیاری ہوتے ہیں بلکہ سارے رشتے اجباری ہیں مجبور ہیں میں کس کا باپ بنوں گا میرے اختیار میں ہے میں کس کا بھائی ہوں میرے اختیار میں ہے میں کس کا بیٹا ہوں میرے اختیار میں رہے وہ باپ کون میں اختیار میں نہیں ہے میری بہن کون میرے اختیار میں نہیں ہے سارے رشتے اجباری ہیں اجباری توجہ کیجئے گا ہر رشتے میں انسان مجبور ہے کس کا چچا نہیں خود نہیں بن سکتا کس کا مامو نہیں بن سکتا توجہ ہے کس کا بھائی نہیں خود بن سکتا کس کا بیٹا خود نہیں تہ کر سکتا نہیں بن سکتا ہے سارے رشتے مجبوری والے رشتے ہیں یعنی اللہ جس کو آپ کا رشتے دار باپ بنائے بیٹا بنائے بھائی بنائے چچا بنائے مامو بنائی آپ کے اختیار میں نہیں ایک رشتہ ہمارے اختیار میں ہے وہ کونسا رشتہ ہے می اور بی بی بارہ رشتہ ہے ہے یا نہیں آپ جس سے چاہے شادی کر لیں جو چاہے عورت آپ سے مثلا نامحرم ہے شادی کر لیں آپ سے تو یہ رشتہ اختیاری ہے یہ رشتہ اجواری نہیں ہے باقی سارے رشتے باقی سارے رشتے اجواری ہیں مجبور ہیں آپ اس میں لیکن کیا کبھی پیغمبر کے بارے میں سوچا بھئی سارے رشتے تو تھے اجواری وہ تو ہمارے میں تو پیغمبر کے بھی ہیں رسول فاطمہ کے بابا ہے یہ خدا کی طرف سے رسول علی کے چتہ ذات بھائی ہیں خدا کی طرف سے رسول حسنین کے نانا ہے خدا کی طرف سے توجہ ہے لیکن رسول کی بیٹی فاطمہ اب کس سے شادی ہو یہ تو رسول کے اختیار میں ہونا چاہے یا نہیں میں نے کہا نا یہ والا رشتہ یہ اختیاری ہے جس سے چاہے آپ نے بیٹی بہن کی شادی کریں آپ جس سے چاہے شادی کر لیں یہ رشتہ اختیاری ہے مگر کیا کیا جائے توجہ ہے کیا کیا جائے جب شہزادی کے عقد کا وقت آیا ہے اور رشتے آئے ہیں تو پیغمبر نے سب کو منع کر دیا کیوں اس لیے کہ خدا جس سے پہدہ اس سے فاطمہ کا رشتہ ہوگا یعنی جو رشتہ اختیاری تھا خدا نے اس میں بھی پیغمبر کو مجبور کر دیا تو سوچئے جو نبی اپنی بیٹی کی شادی بھی اپنی مرضی سے نہ کر سکے وہ اپنی جگہ پر کسی کو خلیفہ کیا بنا گئے ایک سروا بے گئے بحمد و آل محمد فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کس کا ٹکڑا ہے جب آتی تھی تو اللہ کے رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کیوں کھڑے ہو جاتے تھے کیا کوئی بابا بیٹی کا استقبال کرتا ہے نہیں مسئلہ باب بیٹی کا تھا ہی نہیں مسئلہ تھا جب انبیاء ایک جگہ پر جو جنت کے واقعات ہیں یا پیغمبر کے واقعات ہیں کہ حضور آئیں گے محراج پر تو سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے ایک نبی بیٹے ہوئے کئی نبی جب زمانے میں ہوتے تھے تو ایک نبی بیٹا ہے جب دوسرا نبی آتا تھا تو وہ نبی اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا بات واضح ہو گئی یعنی حادی حادی کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے پیغمبر اللہ کی طرف سے نبی ہیں فاطمہ خدا کی طرف سے حادیہ و مہدیہ ہیں وہ حدایت کرنے والی ہیں لہذا پیغمبر ان کا استقبال کرتے تھے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کس کا ٹکڑا باپ کا نہیں نبوت و رسالت کا ٹکڑا اس لیے کہ ہم نے پورے قرآن میں پڑھا کہ پیغمبر کون ہے محمد کون ہے تو ہمیں قرآن میں یہ ملا محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وہ آخری نبی ہے محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے تو فاطمہ محمد کا ٹکڑا نے رسالت کا ٹکڑا ہے اگر رسالت کا ٹکڑا نہ ہوتی اگر حسن حسین نبوت کا ٹکڑا نہ ہوتے اگر علی نبوت کا جز نہ ہوتے تو جب مباحلہ میں قرآن نے کہا تھا حکم دیا تھا بہت سارے بیٹوں کو لے جاؤ بہت ساری عورتوں کو لے جاؤ بہت سارے ساتھیوں کو لے جاؤ بلکہ خود پیغمبر نے یہ آیت پڑھ کے سنائی فَقُلْ تَعْلُوْ نَدُوْ عَبْ نَعْنَا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے خود پیغمبر کہہ رہے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے کتنے تین عرصے زیادہ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے کتنی تین عرصے زیادہ میں لاؤں گا اپنے رفسوں کو تین عرصے زیادہ یہ اللہ کے نبی اعلان زیادہ کا لے کر گئے کم لے کر گئے کم کیوں حسن حسین کو بیٹوں میں لے کر گئے کیا پیغمبر کا بیٹا زندہ نہیں تھا تھے کون حضرت ابراہیم زندہ تھے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے جو جنت البقی کی زیارت کر چکے ہیں وہاں ان کی قبر موجود ہے جنت البقی میں جناب ابراہیم کی وہاں پر بہت طویل زیارت دی ہے جو وہاں کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے غور کیا ابراہیم موجود تھے مگر پیغمبر حسن حسین کو لے کر گئے ابراہیم کو لے کر نہیں گئے کیونکہ ابراہیم کی عمر امام حسین علیہ السلام جتنی تھی مگر ان کو لے کر نہیں گئے اس لئے کہ مباحلہ کے میدان میں محمد کا بیٹھا میں رسالت کے بیٹھے چاہیے تھے ایک سنوان بیٹھے محمد والے محمد توجہ کیا آپ میں رسالت کے بیٹھے چاہیے نبوت کے بیٹھے چاہیے لہذا پیغمبر ان کو لے کر گئے تو یہ جزوے رسالت ہیں فاطمہ رسول کا جز ہے ٹکڑا ہے کیوں بھئی آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کی بیٹی آپ کا ٹکڑا ہے آپ کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے یا نہیں آپ کا بیٹا ہاں ہاں ہمارا ٹکڑا ہے وہ ہم سے ہم اس سے ہم رہ نہیں سکتے اس کے بغیر لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ یہ باپ ہونے کی حیث سے نہیں نبوت اور رسول ہونے کی نبی اور رسول ہونے کی حیث سے فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا کیامت کا نبوت کا ٹکڑا اور نبی آئے کیوں دنیا میں کیوں آئے نبی دنیا میں تبلیغ کرنے کے لئے کس کو تبلیغ کرنے کے لئے انسانوں کو تبلیغ کرنے کے لئے انسان کی دو قسمیں مرد اور خواتین ٹھیک ہے مردوں کی تبلیغ اور ان کے لئے اسوائے کامل بننے کے لئے پیغمبر ہے اور عورتوں کے لئے اسوائے کامل کون دیکھیں پیغمبر زبانی تبلیغ کر سکتے ہیں عورتوں کو بتا سکتے ہیں ہے یا نہیں تم ایک بیٹی ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے تم ایک بیوی ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے تم ایک ماہ ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے پیغمبر زبان سے عورتوں کو ہدایت کر سکتے ہیں لیکن بیٹی کون کیسی ہونی چاہیے بیٹی کوئی قرآن کہتا ہے رسول کی پوری زندگی کونسی زبانی نہیں عملی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے تو پیغمبر باپ بن کے دکھا سکتے باپ کو کیسا ہونا چاہیے بندہ خدا کی ذمہ داری کیا ہے بیٹے کی ذمہ داریاں کیا ہے بھائی کی ذمہ داریاں کیا ہے چچا کی ذمہ داریاں کیا ہے پیغمبر یہ بتا سکتے ہیں مگر بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے زوجہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے ہوتا ہے آپ ایک بیوی کی ذمہ داریاں کا یہ بتا سکتے ہیں ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر کی طرف سے اسلام کی طرف سے ایک عملی نمونہ نہ ہوتا تو نبوت اور رسالت میں ایک نقص رہ جاتا عورتیں کہتی ہیں ہمارے لئے نمونہ عمل کون ہے اب آپ سمجھے اسی لئے پیغمبر نے حکم خدا سے کہا تم گھابراؤ پر جس طرح میں مردوں کے لئے نمونہ عمل فاطمہ ہوتا جلے نمونہ عمل ہے وقت میرے ہاتھوں سے نکل گیا مجھے کچھ اور بیان کرنا تھا کیا کرنا وقت میرے ہاتھوں سے نکل گیا گھڑی میں مشکل سے سات یا آٹھ منٹ رہ گئے اس میں مسائل کی پڑھنے شہدادی فاطمہ بیٹی کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کا کیسا اخلاق و کردار ہو فاطمہ سے پوچھو اسی لئے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو موبیہ ہے کوئی بات جس نے اپنی بیٹی کے لئے کہا ایسی خدمت ہے غور کیا آپ نے فاطمہ تو امو ابیہ اور زوجہ کیسی ہے میں نے کہا نا وقت ہی میرے پاس زوجہ کیسی ہے وہ جو کائنات کا مشکل کشاہ ہے جب ظہرہ رخصت ہو کر ایک شب علی کے ساتھ بسر کرتی ہے قبا کے علاقے میں اور پیغمبر صبح کو پہنچے اور پوچھا اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو جو کائنات کا آن ہے نا دے علی اے پیغمبر تم علی کو پکارو علی وہ ہے جو کائنات کا آن ہے جو کائنات کا آن ہے وہ کہتا ہے کہ فاطمہ میری آن ہے دیکھا آپ نے یہ ہے فاطمہ بیٹی کیسی کہ باپ کہے کہ یہ میری ماں ہے زوجہ کیسی کہ شوہر کہے اور ہم شوہر نہیں ہیں جو کائنات کا مشکل کچھا جس نے نبیوں کی مدد کی ہے جس نے پیغمبر کی مدد کی ہے وہ کہتا ہے میری مددگار فاطمہ ہے اور کیا آپ نے عبادتوں میں اللہ کی میری مددگار فاطمہ اور ماں کیسی ہے وہ سب کے سامنے ہیں ایک رشتہ رہ گیا عورت کی سیرت میں سے ایک رشتہ رہ گیا جو شہدادی فاطمہ کے ساتھ نہیں تھا بیٹی بن کے دکھا دیا زوجہ بن کے دکھا دیا ماں بن کے دکھا دیا مگر بہن بن کے نہیں دکھایا توجہ ہے بہن بن کے نہیں دکھایا اس لیے کہ زہرہ کے کوئی اپنا بھائی نہیں تھا اب آپ سمجھے جناب زینب کو ثانی زہرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ بھائی حسین کے ساتھ جو بہن کا عمل اور سیرت و کردار ہے یہ بتایا کہ میرے بابا کی نبوت اور رسالت اور سیرت کی تکمیل فاطمہ سے اور فاطمہ کی سیرت کی تکمیل جناب زینب سے اس لیے کہ اگر فاطمہ کا کوئی بھائی ہوتا تو اس کا اس وقت شہزادی کا کردار اور سیرت وہی ہوتی جو جناب زینب کی امام حسین کے ساتھ کیا سیرت و کردار مدینہ سے جب چلنے لگے اور تیہ ہو گیا کہ اٹھائیس رجب کو مدینہ سے قافلہ روانہ ہوگا جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئیں اور آکے کہا کہ میرا بھئیہ جا رہا ہے مجھے اجازت ہے عبداللہ کہتے ہیں جب امام وقت جا رہا ہے اور ساتھ لے جانا چاہتے تو میں کون ہوتا ہوں کہا نہیں عبداللہ آپ شہر ہیں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالنا جائز نہیں حرام ہے آپ کی اجازت واجب ہے کہا نہیں شہزادی آپ جائیے بنت علی آپ کو حق ہے آپ جائیے میرے طرح سے اجازت ہے تو سنیں گے جناب زینب نے کیا کہا تھا عبداللہ تم مجھے اگر منع کر دیتے تو میں نہ جاتی میں نہ جاتی اس لئے کہ تمہارا حکم ماننا واجیب ہے حکم خدا ہے شریعت کا حکم ہے میں نہ جاتی مگر عبداللہ تمہیں پتا ہے میں جب تلک حسین کو دین دن میں دو مرتبہ نہیں دیکھ لیتی مجھے چین نہیں آتا ہے ادھر حسین مدینے سے نکلتے زینب کے جسم سے روح نکل جاتی یہ جناب زینب حسین مقتہ پہنچے چند مہینے قیام کیا آٹھ زلجہ کو حد کو عمرے سے تبدیل کیا اور اس کے بعد جب روانہ ہوئے مکہ سے باہر نکلے تو کیا دیکھا تین سواریاں چلی آ رہے ہیں اور آنے والے کوئی اور نہ تھے جناب عبداللہ تھے عون تھے اور محمد تھے شہزادی کے ناقے کے طریب آئے جناب زینب ڈر گئی کہ شاید عبداللہ مجھے باپر سلیم میں آئے ہیں کچھ عبداللہ کیسے آنا ہوا کہا دیکھو امام وقت سفر میں ہے راستے کی مصیبتیں ہیں بلائیں ہیں پریشانیاں ہیں ابتلا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو بلاؤں کو ٹالنے کے لئے صدقے کی ضرورت ہوتی ہے صدقہ چاہیے ہوتا ہے دیکھو اگر امام وقت کوئی مصیبت آئے تو آن کو میری طرف سے صدقہ کر دے نا اور محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دے نا زینب کا خوف اور ڈر ختم ہو گیا بس مختصر ارز کرو یہ قافلہ چلا مگر شہزادی زینب ظاہر ہے بیٹے تو ہیں مگر صبر و زبد اتنا ہے شہزادی میں کہ راستے ور فکر رہی تو کس کی شبیح پیمبر کی راستے ور غم رہا تو کس کا حسین ابن علی کا حتیٰ کہ میدانِ کربلا آیا تو بھوک و پیاز کی کس کی اذیت رہی سکینہ کی علی ازغر کی حسین کی واقعہ کربلا کے بعد بھی زینب نہ روئی صرف حسین کو روئی حسین کا ماتنگ کیا وہ قید خانہ شام جب اہلِ حرم رہا ہوئے اور اس سے پہلے شہزادی زینب نے تین دن تک یزید کے محل کے ہی ایک حصے میں ازاداری قائم کی تین دن تک یا آج کل کے یزید چاہتے ہیں کہ ازاداری نہ ہو یہ زہرہ کی دعا ہیں جو میں نے پہلے مجلس میں ارز کیا تھا اور شہزادی زینب کی کوششیں ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں جو بھی جس روپ میں بھی آئے ازاداری کو کم کرنے اس کے اہمیت کو ختم کرنے کے لیے خدا کی قسم وہ تلکوں کی طرح بہ جائے گا نہیں بچے گا بے شک ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہا ہو اپنے سادشوں کو بہتری سمجھ رہا ہو لیکن وقت اس کو ایسا بہا کے لے جائے گا بڑے بڑے مادشاہ نہ رہے بڑے بڑے حکمران نہ رہے بڑی بڑی سلطن تباہ ہو گئی مگر غم حسین آج بھی ایسا تھا ویسے ہی ہے اور یہ تا قیامت ایسے ہی رہے گا سر آئے شہدہ کے اور ایک ایک بیبی نے شہدہ کے سروں کو گود میں لینا شروع کیا وارثوں جو خواتین تھی جناب قاسل کا سر آیا ام فروا نے لیا علی اکبر کا سر آیا لیلہ نے لے لیا شہدہ کے سر آتے گئے امام حسین کا سر آیا تو جناب زہرب نے گود میں لیا پھر دیکھا کہ دو سر اور آئے ہیں جب وہ آئے ہیں اس مجلس میں وہ سر تو ان سروں کا کوئی لینے والا نہیں تھا ان کو زمین پر رکھ دیا گیا شام کی کچھ بزر خواتین کھڑی ہوئے کہنے لگی اچھا ان تمام جو شہدہ کے سر آئے ہیں ان کی وائز خواتین موجود ہیں ایسا رکھتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی ماں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوگی پہلے ہی مر گئی ہوگی تب ہی تو ان کو کوئی لینے والا نہیں ہے جناب زینب تڑپی کہا ایسے مت کہو میں پہلے اپنے بھائیہ حسین کا ماتب کروں گی یہ میرے بیٹے ہیں میں کہوں گا یہ شہزادی زینب آپ نے کہتو دیا مگر حدیقت یہ ہے کہ آپ حسین کے سر کو گود میں لے کے بیٹی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے آپ کے بچوں کے سروں کو شہزادی زہرہ گود میں لے کے بیٹی ہوئی ہے اللہ اکبر یہ ہے زینب یہ ہے زینب بس میں نے زہمت تمام کی وقت ہو چکا ہے میں معذرت چاہتا ہوں تین یا چار منٹ اور آپ کے لوں گا اور اس کے بعد وہ منظر بھی پیش کیا ہے مقتل نے کہ جب شب آشور آئی اور امام حسین خیموں کا جائزہ لینے کے لیے مکلے ہر خیمے کی طرف دیکھا سیدانیوں کے خیمے ہیں اصحاب کے خیمے ہیں ام فروا کا خیمہ رباب کا خیمہ زینب ام قلسوم کے خیمے شہزادی زینب کے خیمے کے قریب آئے کیا منظر ہے چراغ روشن ہے ایک طرف پون بیٹھے ہیں ایک طرف محمد بیٹھے ہیں مدر کیسے بیٹھے ہیں دو زانو ہو کر ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھے ہیں اور زینب کبھی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہے اور کبھی بالوں کو ہاتھوں سے درست کرتی ہے اور کہتی ہے میرے بچوں تمہیں پتا ہے نا تم کون ہو تم کون ہو تم جانتے ہو تمہارے دادا جعفر تیار تھے کتنے بہادر تھے کہ خدا نے ان کے بازوں کو جنگ موتا میں قبول کر لیا تو پروردگار عالم نے ان بازوں کے قطع ہونے کے بعد جنت میں دو پر عطا کیے اسی لیے ان کو تیار کہا جاتا ہے دادا تھے بابا کون جناب عبداللہ دادا کون جعفر تیار علی کے بڑے بھائی دس سال بڑے اور تم تو جانتے ہو نا بیٹا تمہارے نانا کون ہے تمہارے نانا سے اس کائنات میں زیادہ بہادر اللہ نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا بیٹا دیکھو صبح ہوگی بازار شہادت گرب ہوگا دیکھو میرے لال زینب کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے ایسا نہ ہو خاندان بنی آشن کے افراد پہلے چلے جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ اور مجھے پھر یہ محسوس ہو کہ تم شاید جانا نہیں چاہتے ہو شہزادوں نے ہاتھ جڑے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ مادرے گرامی صبح ہونے دیجئے آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی بس ابھی تو میں نے تمام کیا آپ کی زہمت کو یہاں تلک کے صبح آشون نمودار ہویا صحاب گئے اولادِ عقیل کی باری آئی ہے اور ایک مرتبہ اس کے بعد ترتیب سے گئے ہیں اب جنابِ زینب دیکھ رہی ہیں دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے اور خدمتِ امام میں آکے کہنے لگی بھائیہ میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لو حسین رو دیئے حسین رو دیئے ایک میرے بابا کی طرح ہے ایک میرے چچا کی طرح ہے دونوں شہزادے چلے مرسیہ لکھنے والے نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب دونوں شہزادے چلے تو دونوں نے یہ منصوبہ بنایا اور نے محمد سے کہا محمد نے ان سے کہا کہ جتنا بھی لشکرِ یدید ہے ہم اس کو دونوں طرف سے گھیرتے ہیں ایک طرف سے ان تروار چلا رہا ہے دوسری طرف سے محمد تروار چلا رہا ہے یہاں ترک کے مارتے مارتے واصلِ جہنم کرتے کرتے نہرِ فراد کے قریب پہنچے ان نے محمد پاہ بات دی محمد نے ان کو آبات دی اے بھائیہ ماں کی وسیعت یاد ہے دریا کے قریب پہنچے ہو ہم پانی نہیں پیئے گے اس لئے کہ ماں نے کہا کہ بیٹا خیبے میں سکینہ پیاسی ہے خیبے میں اسغر پیاسا ہے دونوں شہزادے جن کرتے چلے گئے جن کرتے کرتے مجھے تین دن کے بھوکے پیاسے تہاں تک جن کرتے تروارے پرسنے لگی بادا ہوا لشکت پٹا نیزے پرسنے لگے تیر آنے لگے شہزادے زمین پر گرے حسین چلے عباس چلے دونوں کے ننے ننے لاشے اٹھائے اور ایک مرتبہ لاکے گنجے شہیدہ سہنے سہنے خیمہ میں رکھا اور اتھر فرزا فرزا جناب زینب کے خیمے میں گئی سن سکیں گے یہ عجیب ماں کی کرمنا کے لیے زینب کہاں ہے زینب جانمہ پر ہے دعا کر رہی ہے خداوندہ میری قربانیوں کو خبور کر لے خداوندہ میرے بچوں کی قربانیوں کو خبور کر لے تاکہ روزے پیامت میں اپنی ماں کے سامنے سرکر ہوگا ہوں فرزا آئی ایک مرتبہ کہنے لگی اے شہزادی طرح جانمہ سے تو تھیے کہ میں نہ دھوگی جب تک میرے بچوں کے لاشے نہ جائے کھیلے میں نہ جاؤں گی فرزا نے کہا اے شہزادی آجائیے آپ کے بچے آئے ہیں زینب نے کہا ارے میں کیوں آجو میں ان کو واپس آنے کے لیے نہیں دے جاؤ تھا فرزا نے کہا ارے جو آپ چاہتی تھی وہی ہوا اے کون کا لاشا آیا ہے محمد کا لاشا آیا ہے ایک مرتبہ زینب آگے گئی تاریخ نے عجیب منظر رکھا لکھا ہے ایک طرف محمد کا لاشا ایک طرف آن کا لاشا اور درمیان میں زینب سجدہ شکر بے گری پر مرتگارہ تیرا شکر ہے تونے میری قربان سیالم الذین ظلم ایام قلبین قلبون خداوندہ اس مختصر چی عبادت قبول فرماؤں گناہوں کو معاف فرماؤں آنسوں کو رمال زہرہ میں جگہ انائق فرماؤں خداوندہ جو بیمار ہیں خاص طور پر اس بابا میں جو مردن تلہ ہیں میرا بھائی چھوٹا جو اس وقت شدید علیل ہے قربانی مجلیس جو ہیں آغا مشتبہ ان کی دادی اور مظفر بھائی والدہ ان کی والدہ علیل ہے دعا کرتے ہیں کہ بیمارے قربالا جناب عون محمد علیہ السلام شہزادی زینب کے صدقے میں ان تمام بیماروں کو صحت کلی انائق فرماؤں خدا اللہ دنیا سے ظلم و جور کے خاتمے کے لئے زمانے کے امام کے ضرور میں تاجیب ہوا ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شامل کریں